تو سب سے پہلے سوال جو بنتا ہے آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ محیش چوانڈ صاحب سے ہی سوال پوچھا جب جو کہ نسی پی ایس سے ہیں محیش چوانڈ صاحب ایسے تو میرا بہت سیدھا سا سوال ہے اگر آپ نے اس کا سیدھا سا جواب دے دیا تو پھر یہ ڈیویٹ آگے بڑھانے کا کوئی مطلب نہیں بنے گا لیکن مجھے پتا ہے کہ سیدھا سا جواب آپ سے ملے گا نہیں محیش چوانڈ جی تین سال سے کیا کر رہے تھے انیل دیشموک جی کس ڈیل کا انتظار تھا سیڈی رکھے ہوئے تھے اور تین سال سیڈی میں جو ماملہ ہے وہ سیو ہے یا سیڈی پینڈرائب ہے وہ کرپ تو نہیں ہوئی ہے کہیں یہ بھی تو نہیں پتا انہوں نے چلا کے دیکھی دوبارہ کے نہیں دیکھی سبھی کو میرا نمازکار جی دیکھئے راج نیتی جب کرتے ہیں تو راج نیتی میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح سمائے پر استعمال کرنی ہوتی ہے سر تو یہ سیڈی یا پینڈرائیو یا یہ جو آروپ ہوئے یہ آروپ آپ دیکھئے آج جو آروپ ہے وہ کل جو آروپ ہوئے وہ انیل دیشموک جی کے طرف سے نہیں ہوئے پہلے شام مانو جی کی طرف سے ہوئے پھر انیل دیشموک جی نے کہا کہ یہ آروپ سچ ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ راج نیتی میں کئی باتیں ہوتی ہیں جو سمائے پر ہی کی جاتی ہے ابھی آپ دیکھئے یہاں پر سب سے بری چیز کیا ہے کہ دباؤ کی راج نیتی ہم پہلے سے بی جے پی کے خلاف یہ ہی بولتے آ رہے ہیں کہ بی جے پی دباؤ کی راج نیتی کرتی ہے کینڈرے کی جتنی بھی جانچ ایجنسی ہے ان کے ہاتھ میں ہے ان کا استعمال وہ غلط طریقے سے کرتی ہے اگر اس گھٹنا کے مول تک آپ جائے تو جب انیل دیشموک جی مہاراشترا کے گھرے منتری تھے تب ہی انہوں نے کیا کیا تھا بی جے پی نے کہ ان کے اوپر سو کروڑ کے جھوٹے آروپ کر کر انہیں ریاست میں لیا تھا انہیں تیرہ مہنے جیل میں رکھا تھا اور تب ان پر ایڈی کی سی بی آئی کی جاج کروائی تھی تو یہی ہے کہ غلط آروپ کرنا پھر جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنا دباؤ کے لیے اور اس کے بعد یہ جو ابھی آروپ ہے چار یہ چاروں آروپ دباؤ کے ہی نتیجے ہے اس میں بھی انہوں نے دباؤ کیا ڈالا ان پر ایسا ان کا کہنا ہے شام مانو جی کا یا انیل دیشموک جی کا کہ اگر آپ پر ایڈی کاروائی نہ ہو تو آپ ان حلف ناموں پر سگنیچرز کیجئے اور یہ جو آروپ ہے پورا معاملہ ہم جانتے ہیں پورا معاملہ ہم جانتے ہیں محیش چوانڈ جی لیکن میرا ایک سیدھا سا سوال ہے آپ نے کہا کہ راجنیتی میں سمائے کا انتظار کرنا ہوتا ہے تیرہ مہینے جیل کاٹا ہے وہ تیرہ مہینے جیل میں رہے سی بی آئی ایڈی کا کے اوپر وہ کہہ رہے کہ بھئی جبرن ان پر بینہ کسی الزام کے سی بی ایڈی آئی کی ریڈز پڑھوائی گئیں اب سہی سمیں آیا ہے جیل کاٹنے سے پہلے یہ بات کہنی چاہیے تھی تو شاید جیل نہ جانا پڑتا اگر اتنا ہی کچھ ثبوت ان کے پاس ہے تو پھر وہ پہلے کیوں نہیں آئے اب سہی سمیں آپ کیا مہاراشت میں ویدان سوا چناؤں کو مان رہے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں نہیں دیکھئے اگر اس سمیں یہ بتاتے تو یہ الگ کیس ہو جاتا جیسے کی بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ایف آئیر ہو جاتا لیکن ان پر جو آروپ تھے انیل دیشمک جی پر ان سے انیل دیشمک جی بچ نہیں سکتے تو اس پر تو کیس چلتا مقدمہ چلتا وہ جیل کے پیچھے جاتے ہی تو مطلب نہیں بنتا کہ وہ یہ دیکھا یہ مطلب جو آروپ آج ہو رہے وہ آروپ اس ٹائم کرنے چاہیے تھے دیکھئے اس ٹائم آروپ کیے یا آج آروپ کیے آروپ سچ ہے کہ جھوٹ ہے یہ ثابت کرنا دونوں کی لئے مطلب انیل دیشمک جی کے لئے بھی اور دیویندر فڈنویس جی کے لئے بھی دونوں کی لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ دیکھئے سو کروڑ کے جو آروپ ہوئے تھے انیل دیشمک کے اوپر جس کی وجہ سے وہ جیل میں تیرہ مہینے رہے اس میں سے ایک کروڑ کا بھی آروپ ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے اور ثابت نہیں کر سکے جن مہارا ممبئی کے ممبئی کے پولیس کمیشنر نے آروپ کیے تھے وہ خود آپ کو پتہ ہے مہینوں کے لئے وہ ایپسکونڈنگ تھے ممبئی پولیس کمیشنر اگر ایپسکونڈنگ ہوتا ہے تو فرار ہوتا ہے تو آپ سوچئے کہ ان آروپ میں کتنا تتیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہین چوانڈ جی میں لوٹوں گا آپ کے پاس پریم شکلا جی اب سیدھی سی بات ہے کہ انیل دیشمک جی نے صاف طور پر کہا بلکہ چیلنج دیا ہے کہ اگر دیویندر فرنویس کے پاس میرا کوئی ویڈیو یا آڈیو ہے تو وہ اسے ساروجنک کر دیں کس بات کی دیر ہے کیوں نہیں ساروجنک کر دیتے اگر ہے کچھ ایسا ثبوت انیل دیشمک جی کے خلاف دیویندر فرنویس کے پاس کیا وہ بھی کسی صحیح سامنے کا انتظار کر رہے ہیں دیکھیں اب انیل دیشمک کی دشاہ یہ ہے کہ سو کروڑ روپے کے ایکسٹورشن کیس میں تیرہ مہینے جیل جا کے آ چکے ہیں جو ویکتی جو ہے اس دیش کے سب سے امیر آدمی کے اہاں ایکسپلوسیو رکھوا کر ایکسٹورشن کرتا ہو اس کے بارے میں آپ سمجھ سکتے کیسے ویکتی ہوگا اور یہ معاملہ اب کیوں بولا ہے ایک بہت اسے ویلیڈ پرشن آپ کا جو ہے اس کا اتر دینا وہ تاوشک ہے دراصل شریمان انیل دیشمک نے دیریش مہاجن جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں اور آدھرنی اگنا شندے کی کیابنٹ میں منتری ہیں اور جلگاؤں سے آتے ہیں ان کے خلاف آپرادیک معاملہ بنانے کی سپاریلی تھی اور جلگاؤں کے پچھری پرمین مونڈے جو IPS تکالین جو SP تھے ان پر دباؤں بنا رہے تھے کہ ان کے خلاف آپ کیس بنائیے پرمین مونڈے نے منہ کر دیا تو پونے میں ایک آفرادیک کیس بنایا انہوں نے اور پرمین مونڈے کو دھمکیاں دیا پرمین مونڈے نے یہ CBI کے سمکش بیان دیا ہے بیٹی دنوں میں پرمین مونڈے نے انیل دیشمک کس طرح سے مجھ پر فرجی کیس بنانے کے لیے دباؤں ڈال رہے تھے یہ بیان جیسے آیا اس کے کارن جو ہے اب انیل دیشمک باوکھلائے ہیں اور باوکھلا کر چکی ان کا جو لوگوں پر فرجی کیس بنانے کا جو ان کا ابھی آنتا وہ ایک بار پھر سے بے پردہ ہوتے دکھا ہے اس لیے اس باوکھلا ہٹ میں دیویندر جی کو نشانہ بنانے کا پریاست کیا ہے لیکن دیویندر جی کے ہاں صاف ہے دیویندر جی نے اُلٹا بتا دیئے کہ ان کے پاس آ کر کس طرح سے وہ شرط پوار کی اُدھو ٹاکرے کی نندہ کرتے تھے اور جب ہمارے پاس پرمان ہے تو آوشکتہ پڑھنے پر جب آوشکتہ پڑھے گی تو وہ پرمانوں سے ان کو پھر سے بے نکاب کرنے کا کام کیے جائے گا اس ستھ سے اور تتھ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ شریبان الیل دیشمک کی گرفتاری کب ہوئی اُدھو ٹاکرے جب مکہ منتری تھے اس کارکال میں اینٹی لیا جو مکیس امبانی کا نیواز استھان ہے وہاں پر ایکسپلوسیو رکھوانے کا کام کس کے مادیم سے کیا سچین واجے کے مادیم سے کیا سچین واجے کا سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ہنڈر کرو روپیز روپے مجھ سے وصول کرنے کا ٹارگٹ شریبان الیل دیشمک نے دیا تھا اور وہ جو ہے وہ کوئی allegation نہیں ہے وہ جج کے سامنے ون سکسی آر پی سی ون سکسٹی فور میں جو ہے وہ باقائدہ سٹیٹمنٹ اور اس سٹیٹمنٹ جو ہے مطلب کوٹ میں یہ سٹیٹمنٹ اس بات کو شد کرتا ہے سریمان انیل دیشمک ایکسٹوسنیسٹ ہے اور انیل دیشمک کی اس ایکسٹوسنیسٹ کی جو گتوی دی ہے اس کے میں وہ کنوکٹ ہونے کی ستیتی میں آج کھڑے ہوئے ہیں ٹرائل چل رہا چار شیٹڈ ہے چار شیٹڈ ہونے کے قرارے ایک ویکتی جس کے خلاف ایکسپلوسیو نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جس کی رکشہ کرنے کے لئے آپ نے شپت لیوئی ہے ایک گریومنتری کا دائی تو کیا ہے کہ ہر ناغرک کی سرکشہ کا دائی تو لے گا یہ سمجھدانی اس کا duty ہے ایک پولیس کو بھیج کر جو سمجھ سے بڑا ٹیکس پیئر ہے اس ٹیکس پیئر کے گھر کے نیچے ایکسپلوسیو رکھواتا ہے تو آپ آپ سو سکتے ہیں کہ کتنی بے ایمانی ہے کتنی بے ایمانی ہے کتنی بڑی جو ہے جو شپت لیا سمجھدان کا اس کے ساتھ دگت اس طرح ہے مجھے دونوں کے پاس ایک کرتے جانا پڑے گا سب سے پہلے مہین چوار جی چھوڑا سا جواب آپ کا اس پر ٹیک ہے پریم جی پریم جی آتے ہیں آپ کے پاس انوراگ جی پریم شکلا جی جو بھی بتا رہے وہ سب آروپ ہے اور آروپ جب تک ثابیت نہیں ہوتے وہ آروپ ہی رہتے لیکن یہ ایسے بات کر رہے کہ یہ جج ہے یا یہ پولیس آفیسر ہے اور انہوں نے پکڑا ہے خود نے انیل دشمک جی کو یہ سب کرتے ہوئے یہ سبھی آروپ جو کیے ہیں وہ بجے پی نے کیے ہوئے جس ممبئی پولیس کمیشنر کی میں نے بات کی وہ آروپ کر کے بھاگ جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے اپنا سٹیٹ چھوڑ کے تو یہ آروپوں میں کتنی ستیتہ ہے اس کی جاچ ہونی چاہیے دھائی سال سے مہاراشٹرہ میں اور کیندرہ میں بجے پی کی ستتہ ہے دھائی سال سے مہاراشٹرہ میں کیندرہ میں بجے پی کی ستتہ ہے ممبئی کی مہاراشٹرہ کی پولیس CID کیندرہ کی سبھی جاچ ایجنسیا ان کے ہاتھ میں دھائی سال سے یہ لوگ سو کروڑ کے آروپ جو بجے پی نے کیے وہ یہ صد یا ثابیت نہیں کر سکے اور پھر بھی آج آپ کی چینل پر آ کر وہ وہی آروپ دھوڑا رہے اس سے بھی کچھ مطلب نہیں بانتا چھوڑ چھوڑ کشور تیواری چھوڑ چھوڑ بھائی اور بھاج پہ نے کمپلینٹ نہیں کیا دیکھیں دکھیں دکھ پرمیت کس کی ہے اینڈیا کے کہنے پر ہی چل رہے نا آپ بجے پی نے درج نہیں کی لیکن وہ کہہ کہنے پر چل رہی ہیں ارے بھائی گاڑی پکڑی گئی جس میں ایکسپلوسیو رکھا گیا تھا آتنکوادی جس سے فون کرائے گیا تھا آتنکوادی جیل میں جس سے فون کرائے گیا تھا آتنکوادی کا سٹیٹمنٹ ہو چکا ہے ادوراق جی کرپا کر کے اس کیس کو سمجھئے ایک منتری پت پر گری منتری پر بیٹھا دیتی کس طرح سے جیل میں بیٹھے آتنکوادی جس پر کرتا ہے یہ کس طرح سے بھارود رکھا جاتا ہے کس طرح سے بھارود رکھنے والے کی حتیہ کرتی اس ہاتھیارے کے خلاف جو ہے غواہ کی حتیہ کرنے اس سے زیادہ شڑیت میں جترا کہہ رہا ہوں ادوراق جی اگر یہ اتنے گمبیر آروپ ہے تو سرکار کی جمہداری ہے یہ آروپ شامل کرنے اور اس کی جاج کرنے سرکار کی جمہداری ہے باج اپا اتنا دن کیا کر رہے ہیں ہم ہوئی سینئیرز